رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا اشرا بہن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان دس راتوں میں سے انشاءاللہ رحمان لیلت القدر کی رات بھی نصیب ہوگی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں منٹلی سپریچولی اور فیزیکلی ہمیں اس رات کے لئے ریڈی ہونا چاہیے تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دس راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تو اسی طرح ہم سب کو بھی ان سب راتوں کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزارنا ہے انشاءاللہ تو لیلت القدر کی رات کیوں ضروری ہے لیلت القدر کی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے یعنی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے ہزار مہینوں کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 83 years اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ limited نہیں کیا ایک ہزار مہینوں کے برابر بھی نہیں بولا ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر اور ہماری average age بھی 83 years نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ رات نصیب فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح نیت خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں ان سب راتوں کے اندر ویسے تو یہ تلالت القدر کی رات ان پانچ تاک راتوں میں سے ہے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں مطلب بیسویں روزے کے بعد والی رات بائیسویں روزے کے بعد والی رات چوبیسویں روزے کے بعد والی رات اسی طرح چھبیسویں اور اٹھائیسویں روزے کے بعد والی رات لیکن ہمیں ان دس کی دس راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نارمل دینوں سے بھی زیادہ کرنی چاہیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو لوگ اتقاف کرتے ہیں وہ دس دن کا ہی اتقاف کرتے ہیں اسی ایک رات کو پانے کے لیے تو اسی لئے جو لوگ اتقاف نہیں بھی کر سکتے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان دس کی دس راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں ہر رات میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کریں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں صدقہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کریں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی بہت پسند ہے چاہے آپ تھوڑا کر رہے ہیں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس رات کے ساتھ کے ہمارے تمام صدیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمائیں اور آئندہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ